اس موڈیول سے پہلے ہم نے ریلائیبیلیٹی کے دو ایویڈنسز کا ذکر کیا ٹیسٹ ری ٹیسٹ اور پیرلل فارم اور ہم نے کہا کہ یہ میئرز آف سٹیبیلیٹی ہیں ریلائیبیلیٹی میں دوسری چیز جو ہم انشور کرتے ہیں وہ میئر آف انٹرنل کنسسٹنسی ہے یعنی ایک ٹول کا یہ کلیم کہ وہ کسی ایک چیز کو میئر کر رہا ہے فرض کر لیں لوگوں کی موٹیویشن ٹو سٹیڈی کو میئر کر رہا ہے تو اس ٹول کا یہ کلیم کہ وہ میئر آف موٹیویشن ہے ریگارڈنگ سٹیڈی اس کے تمام آئیٹم کیا اسی چیز کو میئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھنا انٹرنل کنسسٹنسی کہلاتا ہے اور اس کا ایک کامن طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سپلٹ ہاف ریلائیبیلیٹی ہے دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے سپلٹ ہاف کا مطلب کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کو دو ہاف میں تقسیم کر دیں مثال کے طور پر میرے ٹیسٹ میں لیچ سے بیس سوال ہیں آئیٹم بنے میں کوئیسن ایر میں تو میں ان بیس کو دو حصوں میں دس اور دس کے دو حصوں میں تقسیم کر دوں میں نے وہ بیس آئیٹم کا ایک ٹول بنایا آپ سے فل کروا لیا جب آپ نے فل کر کے مجھے واپس کر دیا تو میں اس کے آئیٹمز کے دو حصے کر دیتا ہوں دس آئیٹم ایک حصے میں دس آئیٹم دوسرے حصے میں رکھ لیتا ہوں اور پہلے دس آئیٹمز پہ آپ کا ایبریج سکور اور دوسرے دس آئیٹمز پہ آپ کا ایبریج سکور ان دونوں سکور کے درمیان ریلیشنشپ نکالتا ہوں اگر یہ ریلیشنشپ مضبوط ہو سٹرانگ ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ٹیسٹ کا پہلا حاف بھی وہی میئر کر رہا تھا جو چیز ٹیسٹ کا دوسرا حاف میئر کر رہا ہے لہٰذا ان دونوں میں سٹرانگ ریلیشنشپ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے تمام آئیٹم اصل میں ایک ہی مین چیز کو میئر کر رہے تھے جو تھی موٹیویشن ٹو ورڈز سٹیڈی سو اس طریقے سے آپ جب ٹیسٹ کو دو ہاف میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ دو حصوں میں سپلیٹ ہو جاتا ہے دونوں حصوں پر رسپونس کی ایبریج نکالتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں میں نے سپلیٹ ہاف سے میئر کیا کیا میئر کیا سٹرانگ کوریلیشن کا کیا مطلب تھا کہ ٹیسٹ کے آدھے سوال جو چیز میئر کر رہے تھے دوسرا آدھے حصہ بھی ٹیسٹ کا اسی چیز کو میئر کر رہا تھا اسی لیے ان کے درمیان سٹرانگ ریلیشنشپ آیا ہے اور اس سے ثابت کیا ہوا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کے آئیٹمز جو ہیں وہ انٹرنلی کنسسٹنٹ ہیں سو ٹیسٹ کا ہاف ون ٹیسٹ کا ہاف ٹو اور ان دونوں کے درمیان اگر ریلیشنشپ سٹرانگ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے اب ٹیسٹ کو دو ہاف میں تقسیم کرنا کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیس سوال تھے ایون نمبر والے آئیٹمز کو علیدہ کر لیں آرڈ نمبر والے آئیٹم کو علیدہ کر لیں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے دس سوال علیدہ کر کے ایک حصہ بانا فرسٹ ہاف بنا لیں گیارہ سے بیس والے سوال علیدہ کریں اس کا دوسرا حصہ بنا لیں یہ بھی دو ہاف بن گئے ہیں سو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اب اس جو آپ کے سامنے مثال ہے سلائیڈ پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہاف میں آئیٹمز نمبر ون، تھری، فائف، سیون یہ والے آئیٹم تھے دوسرے والے میں جو آپ کے ایون نمبر والے آئیٹم تھے دو، چار، چھ، آٹھ ان کو ایک طرف کر لیا دو ہاف میں تقسیم کیا آپ نے پہلے ہاف والے آئیٹمز پہ جو جو جواب دیوئے تھے لیکٹ سکیل تھا آپ نے پہلے سوال پہ تین سلیکٹ کیا دوسرے پہ چار کیا تیسرے پہ ون کیا آپ نے جو 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 سلیکٹ کیے تھے چوائسز ان سب کو ٹوٹل سکور کیا تو آپ کا لیکٹ سکور آگیا فورٹی دوسرے حصے کے آئیٹمز پہ آپ نے جو چوائسز لیں تھیں ان کا سکور ٹوٹل کیا تو سکور آگیا فورٹی ٹو فورٹی اور فورٹی ٹو کے سکور کے درمیان ہم ریلیشنشپ نکالیں گے یہ ریلیشنشپ سٹرانگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹیسٹ انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے سو اس طریقے سے آپ ٹیسٹ کے آئیٹمز کی انٹرنل کنسسٹنسی کو انشور کر لیتے ہیں